دوستو سواگت ہے آپ کا جو کس ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم انڈیا کو ایم ایمار سیٹو پائنٹ او ٹینڈر میں آفر کیے گئے رشیان مگ 35 فائٹر جیٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا جانا چاہتا ہوں کہ دیفنس ڈیکورڈ اور ٹیکنکل اصطرہ جیسے چینل کو اپنی سکرپٹ دینے والے سونو جیسوال جی نے اپنا نیا یوٹیوب چینل کھول دیا ہے جس کا نام ہے رکشہ شکھر اس کی ویڈیو کا میں نے آپ کو لنک دسکرپشن میں دیا ہے تو آپ ان کے چینل کو جرور دا کر دیکھیں اگر آپ کو ان کی ویڈیو سچی لگے تو آپ ان کو جرور سبسکرائب کریں تو دوستو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مک کورپریشن ایڈیا کو مکوین 35 فائٹر جیٹ آفر کر رہی ہے جس میں ایک نیا اے ایسرے ڈار لگا ہوگا اس نئے اے ایسرے ڈار کو مارکس 2019 انٹرنیشنل ایر شو میں پہلی بار دکھایا گیا تھا فیزو ٹرون زک اے ایمی اے ایسرے ڈار نے 2019 میں اپنی ڈیمو اے کرافٹ کے اوپر پہلی ٹیسٹ فلائٹ کی تھی جس کی ٹیسٹ فلائٹ ابھی بھی چل رہی ہے لیکن ابھی اسے پرڈکشن کلیرنس نہیں دی گئی ہے اس کی پرڈکشن کلیرنس تقریباً 2021 کے انٹر تک ہی ملے گی اس نئے ایسرے ڈار کی ایسرے ڈار کی ایسرے ڈیکشن ریج 160 سے لے کر 180 کلومیٹر تک ہے اور یہ ایک فائٹر اے کرافٹ کے سائز کے تقریباً 30 ٹارگیٹس کو ایک ہی ٹائم پر ٹریک کر سکتا ہے اور تقریباً 6 ٹارگیٹس کو ایک ہی ٹائم پر انگیج کر سکتا ہے زک اے ایمیر ایسرے ڈار کا ٹائم بیفور فیلیر ریٹ تقریباً 500 سے لے کر 600 آرز تک ہے جو کی مک ٹوئنٹی نائن ایر کرافٹ میں استعمال کی جانے والے ریڈار سے بہت زیادہ بہتر ہے انڈینئر فورس مک ٹوئنٹی نائن فائٹر جیٹ کو اپریٹ کرتی ہے انڈینئر فورس مک ٹوئنٹی نائن یو پی جی سٹینڈر والے مک ٹوئنٹی نائن فائٹر جیٹ اپریٹ کرتی ہے مک اور پریشن کا کہنا ہے کہ جو مک ٹوئنٹی فائیو انڈیا کو آفر کیا جا رہا ہے اس میں ایک اپگریڈڈ الیکٹرونک وارفیر سسٹم بھی لگا ہوگا اور یہ سسٹم پہلے کسی بھی رشین میڈ فائٹر جیٹ میں نہیں لگایا گیا ہے اور اس میں ایک نیا آٹومیٹک کنٹرول سسٹم بھی لگا ہوگا جو کی اس اے کرافٹ کی فلائٹ سیفٹی کو بھی بڑھائے گا اور اسے برے موسم میں بھی آسانی سے اڑھایا جا سکے گا ان فیچرز کے ساتھ اب یہ ایک کرافٹ ایک فور پائنٹ فائیو پلاس پلاس جنریشن ایک کرافٹ بن گیا ہے مک تھٹی فائیو ایک کرافٹ جو انڈیا کو آفر کیا جا رہا ہے وہ رشیہ دوارہ استعمال کیا جانے والے مک تھٹی فائیو سے بہت زیادہ بہتر ہے انڈین ائر فورس ابھی مک ٹوئنٹی وان مک ٹوئنٹی نائن یوپی جی رشیہ سے خریدنے کے لیے نگوشیٹ کر رہی ہے انڈین ائر فورس کو اپنی فائیٹر فلیٹ کو پورا کرنے کے لیے نئے ایک کرافٹ کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے جو رشیہ سے انڈیا نئے مک ٹوئنٹی نائن ایک کرافٹ کردنے جا رہا ہے وہ پرانے پڑے ائر فریمز ہیں جو کی انڈیا کو بیچے جائیں گے یہ ایک کرافٹ انڈیا کو بہت سستے مل رہے ہیں جو کی اب انڈیا کے لیے بہت اچھا سودا ہے مک ٹوئنٹی نائن یوپی جی میں این زیرو وان زیرو ایم زک ایم ای ریڈار لگا ہے جس کی ڈیٹیکشن رینج تقریباً ایک سو بیس کلومیٹر کی ہے اور یہ ایک ہی ٹائم پر دس ایریہ ٹارگیٹس کو ٹریک کر سکتا ہے اور ایک ہی ٹائم پر فور ٹارگیٹس کو انگیج کر سکتا ہے مک ٹھرٹی فائیٹر جیٹ میں مک ٹوئنٹی نائن یوپی جی کے مقابلے جیادہ سپیریر رینج ہے اور اس میں جاتا ویپن کی کرنگ کپیسٹی بھی ہے مک کورپریشن مانتی ہے کہ ان کا مک ٹھرٹی فائیٹر جیٹ انڈیا کا ایم ایمارسیہ ٹو پائنٹ او ٹینڈر جی سکتا ہے تو چلیئے اب مک ٹھرٹی فائیٹر جیٹ کی ڈیویلمنٹ کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں مک ٹھرٹی فائیٹر جیٹ ایک ریشن ملٹی رول فائٹر ایک رافٹ ہے جو کی مک کوئنگ ایک رافٹ مینفیچرنگ کورپریشن دورہ بنائے گیا ہے اسے ایک فور پائنٹ پلاس پلاس جنریشن فائیٹر جیٹ کے طور پر مارکٹ کیا جاتا ہے یہ مک ٹونٹی نائن کا ایک اپگریڈڈ ویرجن ہے اسے ایک رافٹ کا سنگل سیٹ ویریانٹ اور ٹو سیٹ ویریانٹ دونوں اویلبر ہیں اسے ایک رافٹ کے ایویونکس اور ویپن سسٹمز کو بہت زیادہ امپروو کیا گیا ہے اس میں نیا پرسیشن گائیڈڈ ٹارگٹنگ کیویبیلٹی ہے اور اس میں یونیکلی ڈیزائنڈ آپٹیکل لوکیٹر سسٹم ہے نائنٹی ایٹیز میں اسے ایک رافٹ کو ڈیویلپ کرنے کا کام شروع ہو گیا تھا اس کے شروعاتی ڈیزائن میں اسے ایک سنگل انجین کامبیٹ ایک رافٹ کے طور پر بنائے جا رہا تھا جو کی اے ٹو ائر اور سیکنڈری اے ٹو گراؤنڈ رولز کمپیٹ کر سکتا تھا کچھ انڈیڈنٹیفائیڈ انڈین سورسز نے بتایا ہے کہ اسے ایک رافٹ کو سویت یونین میں انڈین پائلٹس نے ٹیسٹ کیا تھا اور اسے انڈین لسی کے ایک الٹرنیٹیو کے طور پر سیجیسٹ کیا گیا تھا رشیان مک 35 کو دوزار ساتھ کے ایرو انڈیا ایر شو میں انویل کیا تھا مک 35 میں دو ایف ای ڈی ای سی آر ڈی 33 ایم کے انجین سے گائے گئے ہیں آر ڈی 33 ایم کے مک 29 کے میں استعمال کی جانے والے انجین سے بہت زیادہ بہتر ہیں اور یہ اس کا ایک ایمپروڈ ورجن ہے مک 35 میں استعمال کی جانے والے انجین سے مک 29 میں استعمال کی جانے والے انجین سے سیون پرسنٹ زیادہ پاور آٹوپٹ جنریٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی دوزار ستارہ میں رشیہ کی ایئر کرافٹ کورپوریشن نے لادمیر پوتین کو یہ بتایا تھا کہ فیوچر میں مک 35 لیزر ویپنری بھی کیری کر سکتا ہے سورسل سے یہ پتا چلا ہے کہ انڈیا کو جو مک 35 فائٹر جیٹ آفر کیا جا رہا ہے وہ 50 ملین پر پیس کے پرائس پر آ رہا ہے جانے کہ ایک ایک کرافٹ ہمیں 50 ملین ڈالرز کاؤسٹ کرے گا لیکن ایم 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 ارسی 2.0 ٹینڈر میں انڈیا کا مک 35 کو چیز کرنا بہت زیادہ انلائکلی ہے کیونکہ انڈیا پہلے ہی رافیل فائٹر جیٹ کو خرید چکا ہے اور اس کے لیے انڈیا نے پہلے ہی ایک طرح کا انسٹرسکچر اور ٹریننگ بھی کمپلیٹ کر لی ہے اور یہ بہت زیادہ انلائکلی ہوگا کہ انڈیا پھر سے ایک نئے ایک کرافٹ پلیٹ فارم کو خریدے گا اور اسے مینٹین کرنے اور انسٹرسکچر بنانے کے اوپر اور زیادہ خرچہ کرے گا تو ابھی دیکھنا جہی ہوگا کہ انڈیا ایم ایم ارسی 2.0 ٹینڈر میں کونسا ایک کرافٹ خریدتا ہے اور یہاں پھر وہ اپنے سٹیگرڈ پرچیزز کے پلان کو ہی آگے پڑھاتا ہے جس میں انڈیا کے جنرل بپڑ راوت نے کہا تھا کہ وہ ایک ہی ٹائم پر زیادہ ایک کرافٹ نہ خرید کر تھوڑے تھوڑے ٹائم پر تھوڑے تھوڑے ایک کرافٹ خرید دیں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جیو لائک اور شیئر کریں تھنس پر واشنگ دس ویڈیو جاہند وندی ماترم